اپیسوڈ باون اور لانڈو کیا حال چالتے ہو سواگت ہے آپ کا ایک اور نئے ویڈیو میں اور ہاں اگر آپ نے اس سے پہلے کا ویڈیو نہیں دیکھا ہے تو اسے دیکھ سکتے ہو لنک ڈسکرپسن میں ہے تو بینہ کسی دری کی اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو جیسا ہے کہ آپ نے پچھلی ویڈیو میں دیکھا کہ ہمارا جیان وہاں پر گصہ ہو جاتا ہے اور ان دونوں بڑڈوں کو غلط سلط کہہ دیتا ہے جس وجہ سے وہ دونوں بڑڈے بھی گصہ ہو جاتے ہیں اور وہ ہم سنگر وہاں پر ہماری جان کو اور بھی جاندہ گصہ آجاتا ہے اور وہ دونوں بڑڈوں کو نظر انداج کر کر سیدھا برننگ فلم بیلی کی لیڈر کی اور دیکھنے لگتا ہے مطلب کی تانسین کی اور دیکھنے لگتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ بیلی چیپ آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ اگر میں آپ کی گولی کو سیکس پھلی ریفائن کر دوں گا تو آپ مجھے ریپورٹ کے طور پر سکائپ آیا 3 میسٹیریس چینجنگ دیں گے لیکن آپ اگر مجھے وہ دینا نہیں چاہتے ہیں تو آپ م جان کی ایسی بات سنتا ہے تو وہ دونوں بڑڈوں پر اور بھی جاندہ گصہ ہو جاتا ہے اور وہ وہاں پر کہنے لگتا ہے کہ جیسے ہی تمہیں پتا ہے کہ میں نے جان کو پہلے ہی بات کر دیا ہے کہ میں اسے سکائپ آیا 3 میسٹیریس چینجنگ کو دینے کا ایک موقع دوں گا تو میں اسے ایک موقع پکا دوں گا لیکن ایسا نہیں کہ میں کلین کے رولزوں کو ٹولوں گا اس لیے اسے بھی ایک ٹیسٹ کو دینا ہوگا جیسے کہ آپ جانتے ہو کہ ہماری برننگ فلم بیلی کے بھاری سٹ سٹوڈینٹوں کو سکائپ آیا ٹیکنک لینے کے لیے ایک ٹیسٹ دینا پڑتا ہے تو ہم جان سے بھی وہی ٹیسٹ لیں گے اور بھائی جب برننگ فلم بیلی کے وہ دونوں بڑڈے ایسی بات سنتی ہیں مطلب کی ٹانسین کی ایسی بات سنتی ہیں تو ان کے چہرے پر بھی تھوڑی سی مسکرہات آ جاتی ہے آپ اتنے میں برننگ فلم بیلی کا ایک بڑھا بولتا ہے کہ جیسے کہ آپ سبھی لوگوں کو پتا ہے کہ کوئی نائی سٹوڈینٹ کا ٹیسٹ ہم لی مطلب کی ان کا ٹیسٹ کس طریقے کا ہونا ہے اس کا ڈسائٹ برننگ فلم بیلی کے بڑھے کرتے ہیں تو جان کا ٹیسٹ بھی ہمیں لیں گے اس لیے برننگ فلم بیلی کا ایک بڑھا بولتا ہے سیکنڈ والا کی جان کو مجھ سے فائٹ کرنی ہوگی اگر جان میرے دس اٹیکوں کو جیل لیتا ہے تو میں اسے وہ اسکائپ آیا ٹیکنک ڈید ہوں گا اور بھائی جب تانسین اور آج پیچھ کی لوگ وہ سیکنڈ نمبر کی بڑھے کی بات سنتی ہیں تو وہ سوکٹ ہو جاتے ہے کہ یہ بڑھا جان سے لڑے کا یہ بڑھا تو یہ پوری طرح سے بڑھا ہے اور یہ جان ایک نئی پیلی کا لونڈہ ہے تو یہ بڑھا ایک لونڈے سے کیسے لڑ سکتا ہے علاقی یہاں پر یہ بڑھا ہے نا مطلب کی سیکنڈ والا بڑھا یہ ڈاؤ جون کے مطلب کی ون ڈاؤ جون کے نانشٹار پر ہے اور بھائی جب میس ہاؤ اس بڑھے کی ایسی بات سنتی ہیں تو وہ بھی اپنی مٹھی مار لیتی ہے اور وہاں پر من میں سوچنے لگتے ہیں کہ یہ بڑھا ا ڈے سے مطلب کی سیکنڈ والے ایلڈر سے جان فائٹ کرنا نہیں چاہتا تو میں فائٹ کرنوں گا جان سے اور بھائی تھرڈ نمبر کی بڑھے کی ایسی بات سنتی بھی بول پڑتا ہے کہ آپ کیسی بات کر رہے ہو آپ ایک پرانی پیڑی کی ہوتا ہو اور آپ ایک نئی پیڑی سے لڑنا چاہتے ہو چلو ایسا بات چھوڑو ہم ایسا کرتے ہیں میس ہاؤ کی فائٹ جان سے کرا دیتی ہے اور اگر اس فائٹ میں جان جیت گیا تو ہم اسے سکائی پائر ٹیکنک دے دیں گ ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ میس ہاؤ بہتی جاندہ دیا لوں ہیں اور اپنی دیا کے کارن وہ جان پر مطلب کی جان سے جان موچ کر ہار جائیں گی اس لئے ہم میس ہاؤ کی فائٹ جان سے نہیں کرا سکتے اور بھائی جب تھڑوالا بڑھا وہاں پر ایسی بات کہتا ہے تو میس ہاؤ وہاں پر غصہ ہو جاتی ہے لیکن وہ کچھ نہیں بولتی وہ بھائی سوچنے لگتی ہے کہ میں جان سے ایک بار فائٹ کرنا چاہتی تھی لیکن اس گھوچڑ بڑھے نے وہ موقع بھی مجھ سے چھن لیا اور بھائی میس ہاؤ وہاں پر بڑھا بڑھانے لگتی ہے لیکن آپ اتنے میں ہمارا جان بول پڑتا ہے کہ نہیں میں تھڑوالے ایلڈر سے فائٹ کرنے کے لیے تیار ہوں لیکن بھائی تانسین جیسی ہماری جان کی ایسی بات سنتا ہے تو وہاں پر کہنے لگتا ہے کہ تمہیں تھڑ ایلڈر کو کم جو نہیں سمجھنا چاہیے ان کی پاور آلموسٹ فیٹیان کے برابری ہے اس لئے تمہیں انہیں ہلکے میں نہیں لینا چاہیے لیکن ہمارا جان کہتا ہے کہ آپ بلکل بھی چندہ نہ کریں میں انہیں دیکھ لوں گا لیکن اس پر تانسین کہتے ہیں کہ دھیان رہے جان اگر تم اس فائٹ کو ہار گئے یا تھڑ نمبر کے دس اٹیکوں کو نہیں جیل پائے تو میں بھی تمہیں وہ اسکائی پائیٹ ٹیکنیک نہیں دے سکتا تم سمجھ رہے ہو نا میری بات تو ہمارا جان چلتا ہے تو وہ بھی اپنا سرح لا دیتا ہے کہ ہاں میں جانتا ہوں یہ والی بات اب اتنے میں وہ تھڑ والا بڑھا بولتا ہے کہ ہم یہاں پر فائٹ نہیں کر سکتے اس لئے ہمیں یہا سے باہر چلنا چاہیے اور تو اور ہمیں سارے سٹوڈینٹوں کو انوائٹ کر لینا چاہیے تاکہ وہ ہماری فائٹ سے کچھ سیکھ سکیں اور ہاں جان تم چندہ بلکل مت کرو میں تمہیں بلکل بھی نہیں ماروں گا کیونکہ تم نے ہماری برننگ پلیم بیلی پر ایک بہت بڑا آسان کیا ہے اگر تم ہار بھی جاتے ہو تو تم پھر بھی ہماری بہت ساری دعو ٹیکنیک کو لے سکتے ہو اور تو اور ہمارے کچھ سکرول کو بھی لے سکتے ہو اور بھائی جب ہمارا جان اس تیسری نمبر کی بڑڈے کی ایسی بات سنتا ہے تو وہ اور بھی جاندہ گصہ ہو جاتا ہے اور وہ منوائی منوائی سوچنے لگتا ہے کہ یہ گوشڑ بڑڈہ اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے کہ یہ فالتو کا کچھرہ مجھے دے دے گا اسے پتہ نہیں کہ میری گروہ کون ہے اور ان کی آخر سٹوریج رنگ میں کیا کیا ہے اگر وہ میں نے انہیں سامنے بتا دینا تو یہ سبھی کے سبھی یہاں پر انہیں پرنام کر لیں لگیں گے اب اتنے میں اس تیسری نمبر کا ایلڈر کہتا ہے کہ ہ ہمیں سائد اب دیر نہیں کرنا چاہیے ہمیں بھار چلنا چاہیے بھار جا کر اس فائٹ کو شروع کرنا چاہیے تو بھائی ہمارا جان بھی سمجھ جاتا ہے اور بھار جانے لگتا ہے لیکن بھار جاتے جاتے یہ ایلڈر ہمارے جان سے کچھ کہنے والے ہوتے ہیں تب ہی ہمارا جان انہیں ڈارڈ دیتا ہے اور چپچا بھار چلا جاتا ہے اور وہیں جب یہ ایلڈر ہمارے جان کی ایسی بات سنتے ہیں تو یہ بڑھا بھی گصہ ہو جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں میں اس بات کی جواب تمہیں فائٹ میں دوں گا آپ دیکھتے ہی دیکھتے یہ سبھی لوگ باہر پہنچ جاتے ہیں اور سین سے پوٹا ہے اور بھائی ایک سائیڈ ہمارا جان اور دوسری سائیڈ وہ تیسرے نمبر کا ایلڈر کھڑا ہوا دکھائی دیتا ہے آپ اتنے میں وہ تین نمبر والا ایلڈر روکو روکو اس کا نام مجھے دیکھنے تو کیا ہے سوری سوری ہو چین تو یہ ایلڈر کہتا ہے کہ شروع کریں تو ہمارا جان میں منڈی ہلا دیتا ہے کہ ٹھیک ہے شروع کرو تو ایلڈر ہو چین اپنی لال کلر کی سکتیوں کو بھار نکالتے ہیں اور بھائی ہمارا جان چلتا ہے تو اپنی گلیس پریم کو اپنی پوری سریر پر لپیٹ لیتا ہے اب اتنے میں ایلڈر ہو چین چلتے ہیں تو وہ یہاں سے گائب ہو جاتے ہیں اور ہمارے سیان کے سامنے ترند پرگٹ ہو جاتے ہیں اور بھائی جب ہمارا جان انہیں اتنی تیجی سے اپنے سامنے پرگٹ ہوتی ہوئی دیکھتا ہے تو وہاں سے مطلب سا سیخ لیا ہے لیکن آج تم پھر بھی مجھ سے اس کا احداؤہ ٹیکنیک کو آنسل نہیں کر پاؤ گی اب اتنے میں بڑنگ فلیم بیلی کا تیسرا نمار کا بڑھا ہو چین چلتا ہے تو وہ اپنے شریر سے لال کلر کی فلیم کو نکالتا ہے اور اپنے ہاتھ پر کور کر لیتا ہے اور پھر اسی ہاتھ سے ہمارے جان کی اوپر حملہ کرتا ہے اور جب ہمارا جان دوبارہ سے اس بڑھے کو اپنی اور آتے ہوئے دیکھتا ہے تو وہاں سے دوبارہ سے وہ گائب ہو جاتا ہے لیکن وہ بڑھا چلتا ہے تو ہمارے جان کی اوپر دوبارہ سے حملہ کر دیتا ہے اور وہ ہمارے جان کی پیٹ پر حملہ کرتا ہے لیکن وہ اپنے ہی اتنے میں دماغ بدلتا ہے اور اپنے ہاتھ سے ہمارے جان کے ہاتھ پر حملہ کر دیتا ہے جس وجہ جہاں ہمارا جان مطلب کی جیسے ہوچین کا حملہ ہمارے جان کے ہاتھ سے ٹکراتا ہے تو جان بیچ پٹ سے جاندہ دور ہو جاتا ہے اور وہاں پر وہ کھون کی الٹیاں کرنے لگتا ہے لیکن اب اتنے میں ہمارے جان کی نظر اپنی سریر کے اندر جاتی ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ ایک لال کلر کی آگ اس کے سریر میں لگاتا ہے گھوم رہی ہے اور اسے اندر سے چھوٹ پہنچا رہی ہے ہمارا جان سمجھ جاتا ہے کہ یہ کیا ہے اتنے میں وہ چلتا ہے تو اپنی وہ گرین لوٹس پلیم کو بھی ایکٹیف کر لیتا ہے اور جیسی گرین لوٹس پلیم ایکٹیف ہوتی ہے تو وہ اس لال کلر کی آگ کو کھا جاتی ہے اور وہ وہاں سے بھارنے کرنے لگتی ہے اور بھائی جب سے بچا لیکن پھر اسے تھوڑی ستمیباد یاد آ جاتا ہے کہ اس کے پاس تو ہیولی فلیم ہے اور مجھے لگتا ہے کہ اسی کے کارنے میرے اس اٹیک سے بچ گیا ہے اب مجھے پکا پتا چل گیا کہ ماؤنٹین پر جو دعویٰ کیا گیا تھا وہ سچ ہے یہ جان باشتہ میں ایک اچھا اور پاور فل بیقتی ہے لیکن اب اتنے میں یہ ایلڈر ہوچین چلتے ہیں تو وہ بھی اپنی ایک سپیڈ والی ٹیکنیک کو ایکٹیف کر لیتے ہیں اور جیسے وہ اپنے ایک سپیڈ والی ٹیکنیک کو ایکٹیف کرتے ہیں تو ان کے پیروں میں آگ جلنے لگتی ہے اب اتنے میں ہی ایلڈر ہوچین چلتے ہیں تو وہ جان کے سامنے پرکٹ ہو جاتے ہیں اور بھائی ہمارا جان چلتا ہے تو وہ بھی اپنی سوٹ کو بھار نکال لیتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اب وہ اپنی 3000 ٹیکنیک کی سائطہ سے بھی ایلڈر ہو سے نہیں بچ سکتا اس لئے اب جان چلتا ہے تو اپنی ہیوی لورل سوٹ کو بھار نکالتا ہے اور وہاں پر جوڑ سے چلا کر کہتا ہے سیکس جوائنٹ رولر اور ہمارے جان کے ہے کہتی اس کے چاروں طرف تلواریں گھومنے لگتی ہیں اور بھائی ایلڈر ہوچین چلتے ہیں تو اپنے مکے کو ان تلواروں میں جڑ دیتے ہیں اور جیسی ہی وہ مکہ تلواروں میں پڑتا ہے تو ایلڈر ہوچین پیچھے جان کر پڑتے ہیں دھراک اور بھائی ہمارا جان ایک دیوال سے ٹرکڑا جاتا ہے لیکن اتنے ہمارا جان چلتا ہے تو وہ دوبارہ سے اٹھ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور بھائی وہ بھڑڈہ چلتا ہے جو نیچے گر رہا ہوتا ہے وہ بھی اپنی آپ کو سمالتا ہے اور وہاں پر رک جاتا ہے اب اتنے میں آج پیچھ کی لوگوں کو بتا جاتا ہے مطلب بھی تانسین کو بتا جاتا ہے جو کہ وہاں پر سوچ رہا ہوتا ہے کہ ایلڈر کا باش تھم میں بہت ہی پاور پھول ہے جو ہو چین کے پانچ حملوں کو جیل سکا اور بھائی مس ہاؤ بھی سوچ رہی ہوتے ہیں کہ آگر ایلڈر کا کیا کھاتا ہے جو ایلڈر ہو چین کے پانچ حملوں کو جیل گیا اب اتنے میں ایلڈر ہو چین کہتے ہیں کہ بچے تم سچ میں پاور پھولو لیکن اب میں اپنی پاور کو بڑھانے والا ہوں کیونکہ میں اپنی سکائی پائر ٹیکننگ تمہیں نہیں دے سکتا اس لئے اب سابدان رہو اور بھائی جان سے ہے کہتی ہو چین چلتا ہے تو وہ طرح دوبارہ سے جان کے سامنے پرکٹ ہو جاتا ہے اور ایک پاورفل مکہ ہمارے جان میں جڑ دیتا ہے اور بھائی ہمارا جان اس مکے سے تو بچ جاتا ہے اور پیچھے پھکنے لگتا ہے لیکن اتنے میں وہ دوبارہ سے وہ بڑھا آتا ہے اور ہمارے جان کے پیٹ میں ایک اور مکہ جڑ دیتا ہے جس بجے سے ہمارے جان کا مطلب کہ اس بڑھے کا مکہ پڑھاتا ہے وہاں کے کپڑے جل جاتے ہیں اور وہاں پر جان تیزی سے پیچھے پھکنے لگتا ہے حالانکہ یہاں پر ہمارے جان نے کچھ حد تک ایلڈر ہو چین کے اٹیک کو ڈوج کر دیا تھا اب ہمارے جان وہاں پر جان کے کھڑا ہو جاتا ہے اور کھڑا ہونے کے بعد وہ اپنی ہیوی رولر سوٹ کو جمین میں گار دیتا ہے اور گارنے کے بعد وہاں پر چاروں طرف دھول اڑانے لگتا ہے اور دھول اڑاتے اڑاتے چاروں طرف دھول اڑ جاتی ہے اور بھائی ایلڈر ہو چین جب جان کو ایسا کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو وہ بھی اس دھول کے اندر گھج جاتی ہیں اور اس دھول میں سے ہمارے جان کو ایک جوڑ سے مکہ مارتے ہیں جس بجھے جب ہمارے جان اس دھول میں سے نکال کر پیچھے جان کر پڑتا ہے دھراک اب اتنے میں ایلڈر ہو چین چلتے ہیں تو وہ ہمارے جان کے پاس آ کر اس کا گلہ پکڑ کر اسے ہٹا لیتے ہیں اور اس سے کہنے لگتے ہیں کہ بچے ابھی بھی ہار مان لو بڑھنا میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا اب اتنے میں وہ کہہ رہے ہوتے ہیں اتنے میں پیچھے سے ایک حصیل کی آباز آتی ہے کہ ایلڈر ہوچین آپ نے کس کو پکڑا ہے اور بھائی جیسی ایلڈر ہوچین پیچھا مل کر دیکھتے ہیں تو وہاں پر انہیں دو دو جیان دیکھتے ہیں ایک جیان وہ جو اس کے ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہیں اور ایک جیان وہ جو اس کے پیچھے کھڑا ہوئا ہے اور بھائی اتنے میں ہی ایلڈر ہوچین سمجھ جاتے ہیں کہ یہ جیان کا اس پوچھل اپتار ہے لیکن اتنے میں ہیلڈر ہوچین چلتے ہیں تو وہ جیان کا وہیں پر گلہ دبا دیتے ہیں جس بجے سے جیان کا جو اس پوچھل اپتار تھا وہ وہاں سے گائب ہو جاتا ہے اور اس کی دھول جیان کے اندر سمجھ آتی ہے اب اتنے میں ہیلڈر ہوچین کہتے ہیں کہ تم ہار مانو گے یا پھر نہیں مانو گے یا پھر یہاں پر مر ہو گئے تو ہمارا جان کہتا ہے کہ صرف ایک اٹیک بچا ہے تو کیا تم مجھے مار سکتے ہو اور بھائی ہماری جان کی اس بات پر وہ بڑھا اور بھی جاندہ گصہ ہو جاتا ہے اور پھر وہ اپنی سریر سے پاور پول سکتیوں کو نکالنے لگتا ہے اور وہ سکتیاں دیکھتے ہی دیکھتے اس کے چاروں طرف چھا جاتی ہیں اور بھائی ہمارا جان چلتا ہے تو اس بڑھے کو گھر گھر کر دیکھنے لگتا ہے کہ یہ اب کیا کرنے والا ہے حالانکہ یہاں پر ہمارا جان جانتا ہے کہ اس بڑھے کا صرف ایک اٹیک بچائے تو یہ سب سے پاور پول اٹیک کرے گا اور ہاں اب آپ کو پتہ ہی چل گیا ہوگا کہ یہاں پر ہمارا جان کیا کرے گا لیکن بھائی یہاں پر پھر بھی ہمارے جان کی حالت بہت جاندہ خراب ہو جائے گی خیر کوئی نہیں ملتے ہیں انگلی ویڈیو ہمیں تک تک لیٹکر اینڈ بھائی